اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں آج کے ویڈیو میں ہم نائنس کلاس کے میتھ سائنس کے اہم ترین شورڈ کھویسٹنز اور آنسرز کے بارے میں بات کریں گے تمام کھویسٹنز اور آنسرز انگلیش اور اردو دونوں میڈیمز میں ہیں اور سمارٹ سی لبس کے مطابق ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو امتحان کی آن لائن تیاری کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپنے مطلقہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز فوری طور پر مل سکیں بہت شکریہ وحدانی قالب کی تعریف کریں ایک وطری قالب وحدانی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں تمام وطری ارکان ایک کے برابر ہوں اور اسے انگلیش کے ورڈ آئے سے ظاہر کیا جاتا ہے سہی آداد کے سیٹ کی تعریف کریں یا پھر اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں A set of positive whole numbers negative whole numbers and zero This set is denoted by z z is equal to minus 1 minus 2 minus 3 یہ negative whole numbers ہو گئے پھر اس سیٹ میں zero کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور ایک دو تین یہ positive whole numbers ہو گئے تو یہ سیٹ صحیح آداد کا سیٹ یا سیٹ آف انٹیجرز کہلاتا ہے سیٹ بشمول مصبت قدرتی آداد منفی قدرتی آداد اور صفر صحیح آداد کا سیٹ کہلاتا ہے اس سیٹ کو زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے زیڈ برابر ہے یہ منفی قدرتی آداد ہیں اور اس میں صفر بھی شامل ہوتا ہے اور یہ مصبت قدرتی آداد ہیں اس سیٹ کو ہم صحیح آداد کا سیٹ بولتے ہیں آئیوٹا 50 کی قیمت معلوم کیجئے بچوں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ آئیوٹا کی طاقت اگر دو ہو تو وہ برابر ہوتی ہے مائنس وان کے تو آئیوٹا 50 کو ہم آئیوٹا 2 کی پاور 25 لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم آئیوٹا 2 کی قیمت مائنس وان یہاں پہ درج کر سکیں تو ہم نے وہی کیا آئیوٹا 2 کی قیمت یہاں پہ مائنس وان رکھی جبکہ 25 پاور ادھر بھی وہی آگئی اب مائنس وان کو 25 دفعہ اپس میں تو ہمارے پاس مائنس وان ہی رہتا ہے اور یہی اس کا جواب ہے یا اس کا حل ہے کسی لوگ کے مائنس کی تاریف کریں کسی عدد کے لگریتم کے کسری حصے کو مائنس کے کہتے ہیں جو ہمیشہ مصبت ہوتا ہے اپسیسہ اور آرڈینیٹ کی تاریف کریں مستوی کے اندر ہر نکتے کے دو محددات ہوتے ہیں پہلے محدد یا ایکس محدد کو اپسیسہ اور وائی محدد کو آرڈینیٹ کہا جاتا ہے نکتہ پی ایکس اور وائی میں ایکس کو آرڈینیٹ یہ والا اس کو اپسیسہ بولیں گے جبکہ وائی کو آرڈینیٹ یعنی یہ والا اس کو آرڈینیٹ کہا جاتا ہے کوئی سی چار کسیرل ازلہ اشکال کے نام لکھئے سکوئر آکٹاغن ہیکساغن پھر لیلو گرام مربع معین متوازی الازلہ زوزنکا کوئیسٹن نمبر سیون where do the right bisectors of the sides of a right angle triangle intersect each other قائمہ تزاویہ مسلس کے ازلہ کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو کہاں پر قطع کرتے ہیں قائمہ تزاویہ مسلس کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو وطر پر قطع کرتے ہیں شکل کا رقبہ کی تعریف کیجئے The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called the area of the figure The area of a closed region is expressed in square units کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتے ہیں یہ ایک مصبت حقیقی عدد ہوتا ہے بند علاقہ کے رقبہ کو مربع اکائیوں سے ظاہر کیا جاتا ہے question number 9 what is the difference between common logarithm and natural logarithm عام logarithm اور قدرتی logarithm میں کیا فرق ہے if base of logarithm is taken as 10 then logarithm is called common logarithm اور briggs logarithm یعنی ایک ہی logarithm کے دو نام ہیں while logarithm having base e is called napier logarithm اور natural logarithm بچوں یاد رکھئے e کی value 2.718 ہوتی ہے اگر logarithm کی اساس 10 لی جائے تو اسے عام یا briggs logarithm کہتے ہیں اساس e کے logarithm کو قدرتی یا neperian logarithm کہتے ہیں the value of e is 2.718 718 question number 10 define collinear points ہم خط یا collinear نقاط کی تعریف کریں 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points 2 یا 2 سے زیادہ نقاط جو ایک ہی خط پر واقع ہوں ہم خط یا collinear نقاط کہلاتے ہیں question number 11 what is Pythagoras theorem مسئلہ فیسہ غورس بیان کیجئے Pythagoras theorem states that square of length of hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of squares of other two sides that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square ایک قائمت زابی مسلس کے وطر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں ازلا کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے یعنی مسلس ABC میں AB square is equal to BC square plus AC square یعنی وطر کا مربع برابر ہے قائدہ کا مربع جمع عمود کا مربع جب کہ angle AC and B is equal to 90 degrees question number 12 define triangle مسلس کی تعریف کریں A closed figure in a plane obtained by joining three non collinear points is called a triangle مستوی میں مسلس ایک ایسی بند شکل ہے جو تین غیر ہم خط نکات کو ملانے سے بنتی ہے question number 13 differentiate between area and region of a triangle کسی مسلس کے رقبہ اور علاقہ میں کیا فرق ہے A triangle region is the union of a triangle and its interior by area of a triangle we mean the area of its triangular region کسی مسلس کے اندرون اور مسلس کے union کو مسلس علاقہ کہتے ہیں مسلس علاقہ ہی مسلس کا رقبہ کہلاتا ہے question number 14 define rectangular region مستطیلی علاقہ کی تعریف کریں The interior of a rectangle is the part of the plane enclosed by the rectangle A rectangular region is the union of a rectangle and its interior مستطیل کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مستطیل کے اندر واقع ہوں مستطیل کا اندرون کہلاتا ہے کسی مستطیل اور اس کے اندرون کے یونین کو مستطیل علاقہ کہتے ہیں question 15 define centroid centroid کی تعریف کریں The point where the three medians of a triangle meet is called centroid of a triangle کسی مسلس کے تینوں وستانی ہم نقطہ ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو مسلس کا مرکز نما یا centroid کہتے ہیں as دیگی고 کسی بنیب کسی تین موسیقی